ویلکم بیک ٹو اکنومکس لرننگ ٹوڈ ایو ڈیسکس ویٹس پروڈکٹیوٹی آج جو ہے نام پروڈکٹیوٹی کو دیکھنے والے یہ کیا ہے بڑے پروڈکٹیوٹی جو ہے نا اس کے ایک ایسا میرمنٹ ہے پہ ایک ایسا پیمانہ ہے نا جو کسی پروڈکٹ کی آؤٹپوٹ کا انپوٹ یا وسائل سے موازنہ کرتا ہے جو ایسے پیدا ہونے پیدا کرنے کے لیے درکار ہے پڑا انپوٹ لیبرز مان گوڈز وغیرہ یا پیسہ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے امریکی حکومت جو ہے نا یو ایس گورنمنٹ جو ہے پڑی نا اس میں لیبرز کی پیداواری صلاحیت پر توجہ جو ہے نا کرتی ہے اس میں جو ہے اقتصادی پیداواری صلاحیت کے شمار مجموعی جو ڈومیسٹک پیداوارہ جی ڈی پی ہے اور کام کے اوقات کے تناسب کے طور پر جو ہے نا کیا جاتا ہے ملازمت کی ترقی اجرت اور تقنیقی ترقی کے رجحانات کی نشان دہے کرنے کے لیے مختلف شعبوں کی طرف لیبرز کی پیداواری صلاحیت کا تجزیہ کیا جاتا ہے اسے انیلائز کیا جاتا ہے کاروباری دنیا میں پیداواری صلاحیت کسی کمپنی کے پیداواری عمل کی کارگردگی کا ایک پیمانہ ہے اس کا حساب لیبرز کی اوقات ٹائم وغیرہ ہوگے اوقات کے لحاظ سے پیدا ہونے والی مصنوعات کی ایکائیوں کے یورینٹز جو ہوتے ہیں نا اس کی تعداد یا لیبر کے اوقات کی نسبت خالص فروک کی پمیش کر کے جو ہے نا لگایا جاتا ہے کارپوریٹ پروفٹ اور شیئر پورڑرز کی واپسی کا براہ راست طور پر تعلق جو پیداواری ترقی سے ہو سکتا ہے اس میں جو ہے نا پیداواری صلاحیت کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو اس میں ایکنومیسٹ پیداواری صلاحیت کو جو ایکنومیسٹ پیداواری صلاحیت کے جو اس کے ذریعے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ چاہے اس کی پرمیش کاروبار سنت یا کسی قوم میں کی جا رہی ہو کسی کنٹری کے اپنے میار زنگی کو بہتر بنانے کی صلاحیت اس کی جو فی کارکن اپنی پیداوار بڑھانے کی صلاحیت پر منصر ہے پڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہر کارکن زیادہ محنت کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سازو سمان پیداواری عمل اور کام کے محول میں بہتر رہی کہ کچھ مجموعی کارکنوں کو مجموعی طور پر اپنی جو پیداوار ہے اس کو بڑھانے کے لیے قابل بنا دیتا ہے ایکنومیسٹ پیداواری ترقی کا استعمال مویشنوں کو اس کی پیداواری صلاحیت کو مارل بناینے اور ان کی صلاحیت کے یوز کی شرح کا تیون کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یہ بدلے میں کاروباری سائیکلوں کی پیش گوئی کرنے اور جی ڈی پی کی ترقی کی مستقبل کی جو لصتیں ہوتی ہیں اس کی پیشین گوئی کرنے کے لیے جو ہنے سے یوز کیا جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ٹائپس کی تو فرسٹ جو ہے نا لیبر پروڈکٹیوٹی ہے سب سے زیادہ عام طور پر جو رپورٹ ہونے والی پیداواری پرمیش جانا لیبر کی پیداواری صلاحیت ہے جو لیبر پروڈکٹیوٹی ہے جو بیورو آف لیبر سٹریٹیٹکس نے شائع کی ہے یہ معیشت میں کام کرنے والی کل گھنٹے ہوتے ہیں ٹوٹر اور ہوتے ہیں اس کے جی ڈی پی کے تناسر پر مبنی ہے لیبر کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہر کرکن کے لیے دستیاب سرمایہ کی مقدار میں اضافے سے ہور ہوتا ہے جسے سرمایہ کی گرائی کہا جاتا ہے افرادی قوت کی تعلیم اور اس کو تجربہ ہوتا ہے ایکسپیرمنٹ ہوتا ہے مزدور کی ساخت اور ٹیکنالوجی میں بہتری ملٹی فیکٹر اور پروڈکٹیوٹی نمو پر ہو رہا ہوتا ہے تاہم ضروری نہیں ہے کہ پیداواری صلاحیت کسی مقصود وقت پر معیشت کی صلاحیت کا ایک قابل اعتماد اشارہ ہوتے ہیں ایکسپیرمنٹ ہوتے ہیں ایکسپیرمنٹ ہوتے ہیں دیاست ہے متحدہ میں جو 2009 کی کسات بزاری کے دوران پیداوار اور کام کے گھنٹیں دونوں گر رہے تھے جبکہ پیداواری صلاحیت بڑھ رہی تھے یعنی کام کے گھنٹیں جو اوٹپوٹ جو اے اس سے زیادہ تیزی سے گر رہا تھا پیداواریت میں جو پروڈکٹیوٹی ایس میں اضافہ کسات بزاری اور تو اسی دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے جیسا کہ 1990 کی دہائی کے آخر میں ہوا تھا اس لئے پیداواری انڈوڈیٹو تھا اس کو تجازیہ کرنے کے لئے اس کو انیلائز کرتے وقت جو معاشی تناظر کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اب سیکنڈ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ٹوٹل فیکٹر پروڈکٹیوٹی بہت سے فیکٹر کنٹری کی جو پیداواری صلاحیت کو نمتاثر کرتے ہیں پلانٹ اور آلات میں سرمایہ کاری انویشن سپلائی چین لاجسٹکس ہو گئے اس میں بہتری ایڈوکیشن انٹرپرائز ہو گئے وہ مسابقہ تمام پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتی ہے سولو ریزوڈوال جو ہے نا جیسے جو عام طور پر کل فیکٹر پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے یعنی میشت کی پیداوار میں اضافہ کے اس حصے کی پمیش کرتا ہے جسے سرمایہ اور محنت کے جمع ہونے سے منصوب نہیں کیا جا سکتے اس کی تشریح انتظامی جو ہوتی ہے نا تقنیکی اور مالیاتی جو انویشنز ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے کی گئی اقتصادی ترقی میں شراکت کے طور پر جو ہے نا کی جاتی ہے ملٹی فیکٹر پروڈکٹیوٹی جو ہے نا اس کے نام سے بھی سے جانا جاتا ہے معاشی کارگردگی کا یہ بہمانہ جو ہے نا تیار کردہ گوڈز اور سرسز کی تعداد میں موازنہ انیشیا اور خدمات کیوں تیار کرنے کے لیے جو ہے نا یوز ہونے والے مشترکہ جو ہوتا ہے نا اس کی تعداد سے کر رہا ہوتا ہے انپوٹ میں لیبر سرمایہ اور توادائی مواد جو ہے نا ہوتا ہے نا خریدار خریدی گئی خدمات شامل اس کے اندر جو ہے نا ہو سکتی ہیں اب جو نیکس جو ہے نا ہم دیکھنے والے ہیں کیپٹر پروڈکٹیوٹی سرمایہ کی پیداواری صلیت پیداواری نیپرمیش کے طور پر جو ہے نا سرمایہ اس بات کے اس دیکھتا ہے کہ گوڈز اور سرسز کی تخلید کے لیے جو اس مانی سرمایہ کو کس حد تک مؤثر طریقے سے جو ہے نا یوز کیا جا رہا ہے فیزیکلی سرمایہ میں ٹھو سے شیاہ بھی شامل ہو سکتی ہیں جسے دفتری سمان ہو گیا لیبر کا سمان ہو گیا گودام وغیرہ کے میں کچھ گرز ہو گیا نکل و حمل کے لیے کچھ بھی سمان ہو سکتا ہے سرمایہ کی پیداواری صلیت ہوتی ہے اس کا حساب جس مانی فیزیکلی سرمایہ سواج بات کو گھٹا کر جو لگایا جاتا ہے پھر آپ سیل نمو کو فرق سے تقسیم کرتے ہیں زیادہ سرمایہ کی پیداواری تعداد زہر کرتی ہے کہ فیزیکل سرمایہ کا جو یوز ہے شیاہ اور خدمات کی تخلیق میں محصر طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے جبکہ کم سرمایہ کی پیداواری تعداد اس کے برعکس زہر ہو رہی ہوتی ہے لائش پہ ہم دیکھ لیتے ہیں مٹیریل پروڈکٹیوٹی مواد کی پیداواری جو صلاحیت ہے اس میں استعمال شدہ جو مواد ہوتا ہے مٹیریل ہوتا ہے اس کی مقدار کے مقابلے میں پیداوار کی پرمیش کرتی ہے استعمال شدہ جو مواد گرمی اور اینڈن یا کیمیکل ہو سکتا ہے جو پروڈکٹ یا سرنسز بنانے کی عمل میں یوز ہوتا ہے اب لاسٹ پہ جو ہم دیکھ لیتے ہیں اسے ہاو ٹو کلکولیٹ پروڈکٹیوٹی پروڈکٹیوی جو ہے اس کو کیسے کس طرح سے کلکولیٹ کرتے ہیں حساب کتاب کیس طرح سے لگاتے ہیں اس میں پیداواری صلاحیت کے حساب بلکل سریٹ فارورڈ ہوتا ہے کہ کسی کمپنی کے اوٹپوٹ کو تیار کرنے کے لیے استعمال ہونے والا انپوٹس ہوتا ہے اسے تقسیم کر دیا جاتا ہے سب سے زیادہ بقائدگی سے استعمال ہونے والا انپوٹ لیبر کے اوقات جبکہ پیداواری پیداوار اور اس کی پیداوار یا فروخت کی یونٹس ہوتے ہیں اس کی پرمیش کی جا سکتی ہے اگر کسی فیکٹری نے پچھلے مہینے دس ہزار ویٹ تیار کیے تھے جبکہ لیبر کے لیے پانچ ہزار گھنٹے کا بل دیا گیا تھا پیداواری صلاحیت جو دو ویژٹ ستھینوں سے فی گھنٹہ بل رہا ہے جب ہم دس ہزار کو پانچ ہزار سے ڈیوائیڈ کریں تو اس کا ویٹ بن جائے گا سیلز کو اوٹپوٹ کی پرمیش کے طور پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے اسی فیکٹری میں جب فرض کریں گے دس ہزار جو ہے اس میں جو کچھ بھی یونٹس ہیں دس ہزار یونٹس میں جو فروخت ہونے والا ون ملین ڈالر میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں پیداواری نمبر حاصل کرنے اس کے لیے ون ملین یونٹ کے اداد و شمار کو پانچ ہزار جو لیبر ہے اس کے اوقات سے تقسیم کر دیتے ہیں تو لیبر کے ہر گھنٹے کی جو فروخت ہو سکتی ہے تو دو سو ٹو ہنڈرڈ جو ڈالر ہے وہ ہو سکتی ہے تو یہ تھا آج کے ہمارے لیسن تینک یو